اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کے اتراخن میں ویدھان سوا چناؤں ابھی دور ہیں مگر محول ابھی سے سیاسی رنگ لینے لگائے ڈلی کے ڈیپٹی سی ایم منیش چشو دیا نے پردیس سرکار سے ان کے کارکال کا حساب مانگ دیا ہے شہری وکاس منتری مدن کوشک سرکار کی بچاہوں میں اتر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اتراخن میں ویدھان سوا 2022 کی جنگ اب اور دلچسپ ہوتی دکھ رہی ہے آم آدمی پارٹی بھی اس پار پوری ادم خم کے ساتھ میدان میں اتر گئی ہے آپ نیتا پہاڑ کے حق حقوقوں کی بات کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ چناؤں سے پہلے اتراخن کی تریویندر سرکار اور آم آدمی پارٹی کے بیچ چل رہی سیاسی جنگ دلچسپ ہو گئی ہے آم آدمی پارٹی اور بھرتینطہ پارٹی کے بیچ جس طرح سے واک یو چھڑ گیا ہے اس کو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بحث یہ جرہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی لیکن ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دونوں کی لڑائی میں کانگریس پوری طرح سے موک درسک بنی ہوئی تماسہ دیکھ رہی ہے ستاداری بھاجبہ اور آم آدمی پارٹی کے بیچ وار پلٹ وار چل رہا ہے اس بیچ دلی کے ڈپٹی سی اے مانیش سودیا نے بھاجبہ سرکار کے کام کا حساب مانگ لیا ہے ادھر مدن کوکشک سرکار کے بچاب میں اترائے ہیں تو وہیں ان کے بیان پر منیش سودیا نے پھر سے پلٹ وار کر دیا ہے سو کام گنماؤں گا پانچ کی کیا بات ہے سو پانچ تو کچھ بھی نہیں ہے سو کام ایک سانس میں کہ ہاں ہم نے اتنے کام کی ہیں ایسا تو دیس میں ہاکی رام ہر جگہ ایک اچھا ستان پرابت کر رہے ہیں دیس میں تو ایسا نہیں ہے اچھا کام کر رہے ہیں کسی کو اس پرکار باتچیت کرنا کسی راجنیتہ کے لیے اور وہ تو ایک راجے کے ڈپٹی سی اے مہیں تو اس پرکار مجھے نہیں لگتا کہ بات کرنے چاہیے اس چنوٹی کو سوکار کیا ہے انہوں نے آفر کیا ہے مجھ سے باتچیت کرنے کے لیے کہ وہ اپنی سرکار کے کام پر چرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں میں ان کے اس آفر کو سوکار کرتا ہوں اور میں ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ جگہ اور سمیں بتا دیجئے کب چرچہ کرنا چاہیں گے کب اور کس جگہ چرچہ کرنا چاہیں گے میں آنا چاہوں گا اس باتچیت کے لیے اتراخن میں دوزار بائیس میں ویدان سوا کا جناب ہونا ہے اس بار اہم آدمی پارٹی پورے دمخم کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہی ہے چناب میں زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے آپ کے بڑے نیتاؤں کے اتراخنڈ دوریں پڑھنے لگے اس بیچ منیش سوڈیا کے بیان نئے سیاسی ماحول میں غرمی پیدا کر دی ہے تو یہ لڑائی اتنی دلچسپ موڑ پر پہنچ گئی ہے نگٹیو ریپورٹ بنا دی گئی نگٹیو ریپورٹ بنائی گئی خلاصہ ہونے پر اب ڈاکٹر صفائی دے رہے ہیں رام نگر میں کوویڈ نائنٹین کی ریپورٹ میں بڑا فرضی وارا ہوا ہے سینہ کی بھرتی کے لیے تیاری کر رہے ڈیر سو یگکوں کو کوویڈ کی جو نگٹیو ریپورٹ دی ہے وہ درسل فرضی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈاکٹروں کی طرف سے کوویڈ کی ایڈوانس پر نگٹیو ریپورٹ دے رہی گئی بچے یوٹھ ہاؤنڈیشن میں انڈین آرمی کی free of cost ٹریننگ لیتے ہیں ان کو کھڑنا لے جائے کوٹیال صاحب کے نیتریت میں ان کو free of cost انڈین آرمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے کوویڈ کی وجہ سے ابھی ہمارا برطوان سمیہ میں کیمپ نہیں چل لیا ہے لیکن بچے اپنے گراؤنڈ میں پریٹیز کرتے ہیں سوشیل ڈسٹنسنگ کا دھیانمہ رکھتے ہوئے جیسے کی آرمی کا نوٹیفیکیشن آیا ہے کی کوویڈ کی ریپورٹ 96 ہورس سے پہلے کی ہونی چیئے اور جو کی میرے ہاتھ میں بچوں کی ریپورٹ ہیں اور ان میں اسٹم لگی ہوئی ہیں ان یوواؤں کو سینہ کی بھرتی میں بھاگ لینا تھا مگر اس کے لیے کوویڈ 19 کی نیگٹیو ریپورٹ ساتھ لے جانا ضروری تھا اس کے لیے یواؤں نے سینک چکت سالے سے ٹیسٹ کروایا تھا ڈاکٹروں کا کارنامہ دیکھئے انہوں نے ہفتے بھر بات کی ریپورٹ ابھی سے تھما دی اور وہ بھی نیگٹیف حالانکہ نوڑل ادھکاری کا کہنا ہے کہ اس ریپورٹ پر انہوں نے سنگنیچر کیے ہی نہیں اس ڈیم رامنگر کا فون آیا تھا شاید وہاں پہ یہ لوگ شکایت کرنے گئے تھے تب انہوں نے میرے کو بتایا کہ ایسے سے ہسپتال سے پیسے لے کر ریپیڈ انڈیجن ٹیسٹ ریپورٹ دی گئی ہیں میرے کو ابھی انہوں نے اپنی ریپورٹ دکھائی ہیں وہ ستائیس بارہ دو ہزار بیس کی ہیں یعنی آج سے چھ دن بعد کی ریپورٹ دی ہوئی ہے جس میں میری مہور لگی ہوئی ہے میرے ہستاکشن نہیں ہے ہستاکشن بھی میرے نہیں ہے اور وہ پرنٹ آؤٹ نکلا ہوا ہے اور جہاں تک مجھے یاد ہے ایک بار پہلے بھی ایسی کوئی گھٹنا ہوئی تھی جس کے بعد سے ریپیڈ انڈیجن ٹیسٹ کٹ اسپتال میں میں اپنے اکھلپ بکرانی بند کر دی ہیں دو مہینے سے اتنا ہی نہیں آروپ یہ بھی ہے کہ اسپتال کی طرف سے ان سے ریپورٹ تیار کرنے کے نام پر ایک ایک ہزار روپے وصولے گئے سوال یہ ہے کیا مہز پیسو کی خاطر ڈاکٹر اتنے گر گئے ہیں کہ کوویٹ کی فرضی ریپورٹ تیار کرنے لگے اگر ان یو آؤں میں کوئی کرونا پوزٹیو ہوا اور وہ بھرتی میں پہنچ جاتا تو وہاں موجود باقی یوواؤں میں بھی سنکرمن پھیلنے کی آشنکہ تھی ظاہر ہے اسپتال کی اس دھاندلی کے گہرائی سے جانچ کرنا ضروری ہے ای بی پی گنگا کے لیے رام نگر سے دانش خان کی ریپو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوردوار کے وکٹوریا کروس گبر سنگ کی بھرتی چل رہی ہے اس دوران سینہ کی ادھکاریوں کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اس دوران سینہ کے ادھکاریوں نے کہا ہے کہ کسی بھی راج نے کورونا مہماری کے چلتے ریلی بھرتی کا اجن نہیں نیگٹیو ریپورٹ لانے کی نردیش دی یہ کہ اور آج کورونا سے تیرہ لوگوں کی موت ہوئی اترہ خند میں چار سو اٹالیس کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور کل معاملوں کی سنکھیا جو ہے وہ چھ آسی ہزار سات سو پیسٹ اترہ خند میں ہو کورونا سے تیرہ لوگوں کی موت ہوئی اگر ہم آج کے نئے معاملوں کی بات کریں تو چار سو اٹالیس کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور کل سنکھیا کی بات کریں تو 86 765 پہنچ گیا ہے ہردوار کو دھرمنگری کہا جاتا ہے مگر یہاں پر ایک واردات نے کانون ویوستہ کو لے سوال کھڑے کر دیئے ہردوار میں بچی سے دھرندگی کا مابلہ سامنے آیا ہے ہردوار کے کوتوالی علاقے میں رشکل کالونی میں رہنے والی 11 سال کی بچی گھر کے باہر کھیلتے وقت دو پہر کے وقت اچانک گائب ہو گئی تھی جس کے بعد پریجن بچی کی تلاش کر رہے تھی دیر شام کو پریجن وں سریعام فانسی پہ لٹکانا چاہیے 11 سال کی بچی جس طرح سے میں نے اوپر دیکھا ہے رسیوں سے باندھ رکھا تھا اور میں پولیس پر ساسن سے بھی اور سرکار سے بھی مانگ کرتا ہوں جو لوگ اس میں سامل ہیں ان کو سریعام چو رہے پہ فانسی دی گھر کے اندر کے حالات دیکھ لوگوں کا گصہ بڑا گٹھا لوگوں کے مطابق پچی کے ہاتھ پاؤ رسی سے بندے ہوئے تھے جس سے آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے کہ ماسون کی ہتھی پہلے اس کے ساتھ درندگی بھی کی گئی ہے پچی گلاش ملنے کی جانکاری کے باد علاقے کے لوگوں نے گھر پر توڑ فوڑ شروع کر دی اور وہاں پر کھڑی گاڑی میں آگ لگا دی سوچنا کے بعد موقع پر بھاشپا ویدھایق بھی پہنچے اور آکروشت لوگوں کو آروپیوں کی جلد گرفتاری کا آشوا سندے کر شاند کر آیا پینت پریوار کی شکایت کے آدھار پر کیس درج کر لیا گیا ہے اور آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے جس طرح سے بچی کی لاش اس کے پڑوس کے تیسرے مکان میں ملی ہے اس سے کسی بڑی ساجش کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے پلیس کے سامنے آروپیوں کی گرفتاری کے ساتھ ہی واردات کے پیچھے کی صحیح وجہ تک پہنچ بھی بڑی چنو تی ہے پلیس ادھکاریوں کو لوگوں کے آکروش کو دیکھتے ہوئے جل سے جل واردات کا کھلا سا کرنا ہوگا ہری دوار سے روہیت سے کھولا اے بی پی گنگا اور اسی معاملے میں ایک بڑا اپڈیٹ آ رہا ہے ہری دوار میں بچی سے دنندگی کے ماملے میں پلیس نے ایک آر اوپی کو گرفتار کر لیا دوسرے آر اوپی کی تلاش چل رہی ہے دنندگی کے بعد بچی کے ہتھی گئی تھی لوگوں نے آگزنی کر کے ویروض جتایا تھا تو یہ اس خبر میں ایک اپڈیٹ سامنے آیا ہے دو آر اوپی ہیں جن میں ایک کو پلیس نے گرفتار کر ملے ہے